مولانا انتازہ تازہ نات لکھی فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہ چہا بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا جو پڑھے گا سہبِ لولا کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اے سونیا بطیاں اے محفلان مولانا سید کے فیط علی کافی سجا گئے پھانسی دے پھندے دی طرف اینجراب اوہ فیض احمد فیض شیرے تھے کیا بڑا ڈاڈا انہیں کیا مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے ساڑھے فقیرہ دا پھانسی دے پھندے ویڈ کیوی تازہ ناتہ لکھیاں تسی کیاں دے ہوتلے سبید راہی ناتہ نہیں پڑھ لی تسی کوڑھوں دے ہوئے در کرنے یہ پاکستان تو بنائیں حضور کے نالانے پاک کے ساتھ لگی ہوئی خاک کی برکت سے پاکستان دے یہ کسی کے باپ کے لیے نہیں بنا یہاں حضور کی ناتے ہی پڑھے جائیں گی مصطفیٰ جان رحمت پولا کل سلام ہی پڑھے جائے مولانا پڑھ دیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا گار ساڑھی یا مسلمان ماما بیڑھا بھی بیٹھ سننی آن کہنی آن با جی حضور دیئے شاہ نے حضور جدر نداب آئی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم اسے دہشت گردی پھیل جاتی ہے پورے ملک کے اندر جناب سبی کر مسجدہ دے اتار دے ہو کیوں اتار دے ہو جی پاکستان اس واسطے پڑھے اسی بھی اللہ دا نا نہیں اترے سبی کرنے لیڈا این وجوان بچے یہ میں بات اپنی ذمہ داری پر کر رہا ہوں میں اپنے مسجد دے سبی کرنے لیڈا بلکو بلکو نہیں میں آکا مولی خاتم دے گولی مارو ایدی پھر لاش لائے گا جاتی تنگل میرے انہیں علاق دے گھر سبی کر کے میں اترا آپ نے گھر دے ٹوٹی کوئی نہیں لانو گئے آپ دا گھر کوئی لوگ گئے حضرت میاں محمد صاحب 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 نا کھڑی شریف آئے جوہیاں ایک پنڈے میر پور دے قریب جوہیاں اور جوہیاں پنڈ دا ایک بابا سی اوہ دی میر پور تاریخ سی تے رات انہوں آگئی کھڑی شریف تے میہ صاحب نو کہنے لگا کہ میں رات رہنی سویری میری تاریخ ہے میر پور میہ صاحب فرمایا ہو تے جا کے مسجد اچھ رہو تے بابے نے گل بڑی پتے دیکھی تھی میہ صاحب نو کہنے لگا تُو محمد ہو کے نئے رینڈ دے رہتے ہو خدا ہو کے رینڈ دے رہتے ہو پھر ساری زنگی میہ صاحب ہوتے پنڈ جاندے رہے انہیں گل میں نوڑی سمجھائی انہیں کہا تُو محمد ہو کے اپنے گھر میں رینڈ دے رہتے ہو رب ہو کے اپنے گھر رینڈ دے رہتے ہو گل کوئی سمجھ آئی کتنی بڑی گل کرنی تھی میہ صاحب ساڑھے کہنے اللہ کے گھر کے سفی کر اتار دے ہو اللہ کے گھر کے سفی کر اتار دے ہو تُسی ساڑھی بریادی تعلیم بھی ساڑھے کو کھسنا چاہدے ہو جدو مسجدہ جاند ہوں دی گھر تیوی چل رہے ہوئے بچے کھیٹ رہے ہوئے مہمان آئے ہوئے جناب شور مچے ہوئے کسی خاتون در دوپٹا ظاہرے گھارے سر تو سرک بھی جاوئے جدو اللہ اکبر ہوں دی سارے بزرگ کہنے چھپ کر جاؤے چھپ کر جاؤے چھپ کر جاؤے چھپ کر جاؤے جوزان ہو رہی عورتیں تو پٹا کر لیں آپ نے جناب چھپ کر کے بہے جاند ہیان اللہ کی اللہ اکبر ظلیلو تم یہ باتیں بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اتنے سبی کر اچھوڑی در گئے ہو خیر ہے اور در گئے ہو اور اتنے سبی کر اچھوڑی اللہ اکبر اچھوڑی میں تھے سینس پڑھیا نہیں جیڑے ادراہ تھے بڑے پڑے لکھے بیٹھیں کہتے ہیں جیڑا بندہ چاند تے گیا انگریز وہ تو مٹی لیا کے آیا واپس میں آگا کہا جی چاند نور مٹی تو آنکھے پاس ہو لبی چلو اے بھی مان لائی مٹی لیا کے آ گیا وہ کہتے ہیں چاند ہوتے گیا تو انہیں پتہ ہے واپس آگے انٹرویو کیے دیتا سی انہیں کہی سی میں جو چاند ہوتے پہنچے آتے آزان دی آواز آ رہی سی تو مسلمانوں کے جی چاند ہوتے آ رہی سی آجی شاہ جی آو جی بے شمار بے شمار توجہ جی پیر سید دیدار علی شاہ صاحب جناہ غازی المدین دا جنازہ پڑھایا نا آلہ حضرت بریلوی دے خلیفہ بیٹھ جے بیٹھ جے بیٹھ جے بیٹھ جے بیٹھ جے بس میں بات ختم کرنے لگو بیٹھ جے اے بچہ کہنے دا ہو شیر سناؤ غازی المدین دا جنازہ پتہ ہے کینے پڑھایا پیر سید دیدار علی شاہ صاحب تے کیا علامہ اقبال نے بے شاہ جی جناہ پڑھانے لگو ایک اے دن او شیر سڑھا ہو پیر سید دیدار علی شاہ صاحب کوڑ پڑھتا سی ایک طالب اللہ متناسی غلام رسول او چلا گیا وابیہ پڑھا وابیہ پوچھے ہاں جی آپ کا کیا نام ہے انہاں کہہ جی غلام رسول انہاں کہا استغفراللہ یہ تو مشرف کو والا نام ہے انہاں انہاں نام بدل کے عبداللہ رکھ دیتا تے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نے جی تو پتہ چلیا تے آپ نے انہوں رکھا لکھیا اس طالب اللہ منو فرمایا غلام رسولوں منکر ہوئے ہو جا پڑھے ہو عبداللہ غلام رسولوں منکر ہوئے ہو جا پڑھے ہو عبداللہ جی نہ ہو سی غلام رسول کے بے پڑھ سی عبداللہ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غازی المدین تا جنازہ پڑھایا جنہوں آپ چھے لکھ بندیاں نے شرک نہیں دی میں نے پیاس جزا تھا زمزم میں پھر پینا جا بسم اللہ میں پی رہتی پکڑھے رکھو جی میں گل ختم تھا شاہ جنازہ پڑھایا غازی المدین تا اکپال کلندر اللہوری کیا پہ شاہ جنازہ پڑھان شاہ جنازہ پڑھان کھڑے ہوئے چھے لکھ بندیاں نے شرکت کی تی لاہور انیسہ انتی چھے لکھ لوگوں نے شرکتی جے تو شاہ جی مسلطے کھڑے ہوئے تے غش کھا کے ٹھے پہ لوگا نے موں میں پڑھی پایا شاہ جی نو ہوش آئی تے شاہ جی روندے جامن یا رسول اللہ ساری جن کی حدیث پاک پڑھائی نمازہ پڑھائیاں قرآن پڑھائیاں حاج کیتے عمرے کیتے حضور قدی خوابج بھی دیدار نینے کرایا تے آج علم الدین تے جنازج بنفس نفیز تشریف لے آیا ہسی ممتاز قادری دہنا ہے میں نہیں لہندے ہاں جی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی المبدین دے پیر چمے نہ حافظ نہ کاری نہ مولوی نہ صوفی نہ ظاہد لوگا دیاں چیخہ نے ٹڑ گئی مریدہ نے کیا حضور موں میں کھو فرمایا موں تو کپڑا نہ لاؤ پینا تو لاؤ موں تے رسول اللہ چمیاں اے غازی المبدین خود کیا رسول اللہ میری پیشانی چمی مولا کائنات میاں والی جیلے جو کٹ کے لے گئے غازی المبدین میں حضور دے سامنے لے گئے حضور نے فرمایا غازی ہم تجھے چھڑا لائے ہیں ایک صورت یہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ میرے نام پہ قربان ہو جا کیا متک کوئی موزی میرے خلاف بات کرے تو اس کو پتا چلے کہ ماں نے علم الدین جیسے بیٹے بھی جنم دی ہے توجہ جی میں شاجی تصریف لیا ہے میں بس اپنی گفتگو مکار لگا کہ ساڑے مہمان بھی ہیں آل رسول بھی ہیں کیا بات رضا اس چمن استان کرم کی سہیدہ نے بارے اے ہو جائے شیر بڑے بڑے لوگ ہیں ہم بھی آل رسول کے بڑے قائل ہیں میں کہا امام احمد رضا بریلوی جیے شیر بنا کے لیا ہو کیا بات رضا اس چمن استان کرم کی زہراہِ قلی جس میں حسین و حسن لیاو ایک شیر بنا کے چودہ صدیوں بھی بنا کے لیاو گھلہ کرتے ہو اسی آل رسول نے پیار کی تو انہوں بھی پتا ہے آل رسول آل رسول دے کیشہ اس وقت میں اجازت جی جی مہد جیا جیا اس وقت میں آپ دے والد گرامین وراللہ مرکدہ ہو آپ دے بڑیاں خدماتا انجمن ریاض رسول آپ نے بڑائی اور زیاؤ الحق دے دور اس آپ نے گلی گلی مالے مالے جدو اس نے سادش کی تیسی بھی آزان نہ درود نہ پڑھے جائے شاہ جی نے پھر ایس طریقے نہ کام کیتا ناد خانی دے ہوتے کہ ایک دنیا دا رخ بدل کر رکھ دیتا ہے آپ دی بڑی خدماتا آپ انہ دے سابضا دے توجہ ویسے بھی میں آل رسول دے پیارا دی خات بھی نہیں ایسی ویسے بھی لیکن نوکر دے نوکران دے کامی ہی ہوندہ جدو میری کوئی تقریر کرنا نعرہ لاندھا میرے بارے تو میں کہنا اوئے کتے ہونے نعرے نہیں لائے جانے نعرے لائے جانے مالکہ دے کتے کا کام ہوتا ہے مالک کا پیرہ دینا بس اتنی بات ہے اس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا بعض لوگ بیسے کہتے ہیں میری اکھا تھک گئی آن میں آنکھا تو پیرہ دے تیری اکھا کیوں تھک گئی آن کتے دیے بھی کہتے تھک گئی آن کتے دا کام مالک دا پیرا دینا باس کتی دا کبھی مالک گزرنگے نا تو ویکھ لگی پیرا تو دیتا کوئی نہیں گلتو بڑیاں بڑیاں کرنا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جدو پیر چمیں لوکتیاں چیخہ نکڑ گئیاں لوکتیاں شاہ جی ایک یہ کیتا ہے فرمایا میں المدین دے پیر اس واسطے چمیں میرے نانے دی عزت پیرا جے دیتا لاؤ جی میری گفتگو ختم غازی المدین دی قبر جو آخری بندہ علامہ اقبال باہر آئے اتارانہ مولانا زفر علی خان علامہ اقبال سید حبیب شاہ بڑے بڑے لوگ پیر دیدار علی شاہ صاحب کنارے تھے کھڑے سن سارے حضرات علامہ اقبال قبر جتریا سارے انہوں بار کٹ دیتا انہیں کیا بار نکڑو میں المدین نہ ایک گل کرنی میں المدین نہ ایک گل کرنی کفندیاں تڑیاں تک بند اقبال کھولے چہرے تو کپڑا ہٹا دیتا علامہ اقبال انہ جھوکیاں غازی المدین ہوتے کہہ لگا علم الدین میں تیری وسیعت پوری کر دیتی تینوں انگریزہ نے لا وارسہ دے قبرستان میاں والی دفن کر دیتا تیری وسیعت ایسی میں نوہ لہور میانی ساتھ دفن کیتا جائے میں تیری وسیعت پوری کر دیتی اور میری بھی ایک وسیعت ہے انہ جھوکے اقبال غازی المدین نہ گل کی تھی انہیں کیا میری وسیعت انہے میں کہ جدو رسول اللہ تشریف لیان دا میرا سلام ضرور پیش کریں رہے گا یوں ہی انگا پڑے خاک ہو جائیں